اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے دونوں فریقوں کے درمیان ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہو چکا اور ڈرافٹ کو درسخت کے بعد کسی بھی وقت آج جاری کیے جانے کا امکان ہے اور اس وقت ہمارے سارے نمائندہ کیولل ٹی وی محمد ضریف موجود ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں محمد ضریف اپڈیٹ کیجئے گا آج جی بالکل جو ہے وہ حکومتی کمیٹی اور دھرنا کی کمیٹی ہیں ان کے درمیان جو ہے رات گئے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات میں جو ہے وہ ایک ڈرافٹ کے اوپر جو ہے بقاعدہ سے جو ہے اتفاق ہو چکا ہے ذرائقہ یہ کہنا تھا کہ جبکہ آج کسی بھی وقت جو ہے وہ اس ڈرافٹ پر جو ہے سائن کے بعد بقاعدہ جو ہے یہ ڈرافٹ جو ہے جاری کر دیا جائے گا اور مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ پیر حسین الدین شاہ کا جو ہے اس مذاکرات میں جو ہے وہ اہم مشکردار رہا ہے جو آج کسی بھی وقت جو ہے وہ آج اس ڈرافت کو دستخطوں کے بعد جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا جی ڈرافت کے شکوں کے بارے میں کوئی اچھا آگاہ ہوا دیکھیں جو ڈرافت کی جو شکیں ہیں انہیں جو ہے وہ خوفیہ رکھا گیا ہے اس کی جو شکیں ہیں وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گی مگر ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ جو آلہ حکام ہے جو اس مزاقراتی کمیٹی میں شامل ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج ایک جو ڈرافت جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس ڈرافت کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے اتفاق ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت وہ اس ڈرافت کے اوپر جو ہے وہ سائن ہونا رہتے ہیں ان ڈرافت کے اوپر جو ہے وہ سائن کیے جائیں گے اور سائن کے بعد جو ہے آج کسی بھی وقت جاری کر دیا جائے گا ڈرافت کو ہی خوفیہ رکھا گیا ہے اور کمیٹی کے جو ارکان ہیں انہیں صرف انہی تک یہ بات جو ہے وہ پہنچی ہے بغیر جو کمیٹی جو ہمارے ذرائع کی مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اور درنا کمیٹی کے درمائن جو مذاکرات ہیں ان میں اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اتفاق ہو گیا ہے جو آج سائن کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ جو اس کو بقاعدہ جاری کیے جانے کا امکان ہے مذاکراتی کمیٹی اور درافٹ کمیٹی درافٹ